السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے روزہ رکھ کے میری ویڈیو نہ دیکھئے گا پھر آپ لوگ انہیں کہنا ہمیں تو بھوک لگ گیا آپ نے شروع میں ہی دائی بلے دکھا دیئے آج کل پھر رمضان چل رہا ہے تو روٹین بلکل پوری کی پوری چینج ہوئی ہے مطلب ایک جیسا ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے سہری افتاری پھر سونا نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا بس یہی چل رہا ہے افتاری کرنے کے جن لوگ نے شادی والا ولوگ دیکھا تھا اس میں یہ چار سو کا میں نے خوشا لیا تھا اور یہ آج پہلی دفعہ میں نے پہنا تھا اور یہ اتنا برا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے بلیک سوٹ کے نیچے پہنا تھا اور یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا مطلب اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا میں نے سوچا اور کمرے کا حال دیکھو اتنا گندہ ہوا ہے اس کو اگنور کرو سفائی ستھ رائی ہم گھر آنے کے بعد کر لیں گے اور ویسے بھی میں اتنا بور ہو گئی ہوں گھر رہ کے مطلب باہر اور یہ تھوڑا پیسفول ایریہ یہاں پہ رش وکرہ کم ہوتا ہے رات میں دن میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے پھر ہم لوگ چلے گے چیز چیز لینے کے لیے وہ لینے کے بعد یہ آئی شریف میں اس لیے دکھا رہتی کیونکہ میں نے اپنی بہن کی منتے کی تھی پلیس مجھے لے دو پلیس مجھے لے دو تو اس نے لے دی فائنلی سمان سمون لینے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے اور یہ پورا روڈ اتنا سنسان ہوا ہوتا ہے نا حالک کہ یہ عام دنوں میں اتنا رش والا ہوتا ہے نا لیکن افتاری کے بعد لوگ گھر پہ بیٹھتے ہیں گھر آنے کے بعد میں نے ایک پارسل کی انراپنگ کی یہ میں نے دراز سے پیکیجنگ باکسز مغوا ہے تھے اپنے سمال بزنس کے لیے اس میں ڈیفرن سائزز کے جو ہے نا باکسز تھے اور ساتھ میں سٹکرز بھی تھے اور یہ کافی افورڈیبل پڑے تو میں نے مغوا لیے اتنے میں ہو گیا ہمارا سہری کا ٹائم سہری وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے آئی کام شام کیا اور کمرے کا حال دیک دیکھو کیا ہوا پڑا ہے مطلب جب میں آرڈرز پیک کرتی ہوں یا نیا سامان نکالتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں تو کمرے کا حال بورا ہو جاتا ہے اب جی آتے ہیں مین بات کی طرف یہاں تو آرڈرز پیک ہو رہے تھے لیکن میں بتاتی ہوں میرے سے اتنے پوچھتے ہیں کچھ لوگ سمال بزنس کے بارے میں حالانکہ میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں ہمیں سمال بزنس کے بارے میں بتائیں کیسے کر کرنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا جتنا میں نے observe کیا ہے نا یہ لوگ جو زیادہ آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں سورا بتائیں شروع سے بتائیں کیا کیا کریں کہاں سے سمال لیں یہ کریں وہ کریں تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا دل ہوتا ہے ہمیں پکی پکائی کھیر مل جائے ہم لوگ بیس بیٹھے رہے ہیں بیٹھ کے فون پکڑ کے ہمارے فون میں خود با خود پیسے آجیں سارا کچھ ہو جائیں مطلب اس طرح نہیں ہوتا یار آج کل کا زمانہ اتنا تیز چل رہا ہے کہ بس سب کے پاس فون ب سب کچھ آپ ایک لفظ لکھ رہو نا ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گے آپ کے سامنے فیر یہاں پر میں اید باکسز بنا رہی تھی کیونکہ اید آنے والی ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک سمال بزنس کرتی ہوں جس کا نام ہے سپارکلز بائی ایش انسٹیگرام پر آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں ہم بات کر رہے تھے کہ سمال بزنس والے جو زیادہ کوسٹنز پوچھتے ہیں ن کہ ہم شروع سے بتائیں ہم سمان کہاں سے لیں یہ وہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے ویسے کہ کوئی کام کر رہا ہے اس سے جا کے پوچھنا آپ کہاں سے سمان لیتی ہے وہ بتائیں اپنا ریسرچ کرو یار ضرور ملے گا آپ کو بھی لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ ٹپس ضرور شیئر کر سکتی ہوں کہ آپ سمال بزنس کو گروہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا بہت مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے مطلب پہلے تو بالکل نہیں تھا لیکن اب کافی ہو گیا ہے اتنے میں کام کرتے کرتے افتاری ہو گئی تھی مطلب آرڈرش آرڈر پیک کی ہے یہ وہ سارا کچھ کر آگئے افتاری کی اس کے بعد فری ہو کے میں نے کہا چلو کافی پی لیتے ہیں وہ ساتھ میں کچھ اور کام کر لیتے ہیں مزید آرڈرز پیک کرنے تھے سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے یہ ابھی کرنا تو میں یہی کہوں گے کہ بہت زیادہ انویسمنٹ نہ کرو ایک دم سے تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے دیکھو کہ آپ کو کس چیز میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے اپن اچھی لینے ہے مطلب کہ کلیر پکچرز نظر آنی چاہیے کوئی فیلٹر شیلٹر نہیں لگانا لیکن پکچر ساف ستھری ہونی چاہیے اور یہ ایک بہت مزید کی بات آپ کا اکاونٹ ہواوں میں اونے لگ جائے گا مطلب اتنی ریچ بڑھ جائے گی آپ نے ریلز پوسٹ کرنے ہیں ریلز جو ہے نا وہ گیم چینجر ہے سچ میں اب آپ نے کرنا کیا کہ ریلز پوسٹ کرنے ہیں اپنے پروڈکٹ کو اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے اس کو اچھے سے دکھانا ہے مطلب اچھ بہت کم بھی نہیں رکھنی یہاں پر افتاری کی تیاری اور میری بہن بنا رہی تھی رول اور چکن رول چکن ویجی رول مجھے نہیں بنانے آتے اس کو بنانے آتے تو اس لئے وہ بنا رہی تھی میں بنا رہی تھی دہی بلے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسیپی دے دوں گی گھر میں ساف ستھرے بلکل ایزی ریسیپی کی ساتھ بنا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے دائی کو بیٹ کر لینا ہے میرے پاس بیٹر نہیں تھا تو میں نے چمچ کے ساتھ کر لیا اور یہ میرے ہم نے فریز کر کے رک چنے لیکن یہ میں نے تھوڑے بھی گوئے نہیں تھے اور ایسی ڈال دی میری اما ویڈیو دیکھیں گی پھر وہ سوچیں گے کتنی پھوہر لڑکی ہے یہ اس کے بعد ہمیں ایڈ کر دیں کہ باریک کا ٹیوی سبز مرچ پودینہ اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیاز اور ٹماٹر اور بس پھر ہم نے ان جیزوں کو مکس مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے آلو کافی زیادے سے آلو ڈال لینا ہے آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی ڈال لینا ہے ڈال اس کے بعد بھگو کہ جب یہ نرم ہو جائے گی تو اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑ کے پانی کو اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اپنے دھائی بھلوں میں ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھی چیزیں بھی سکھاتی رہتی ہوں کہ آپ کے کوئی چیز کام بھی آئے مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں میرے ولوگ دیکھتے رہے ہیں آپ کے گھر والے کہیں کہ کیا یہ آپ کو بے فکوفیاں سکھاتی رہتی اس لیے میں اچھی چیزیں بھی سکھاتی ہوں سب پھر اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ اور یہ تھو بہت کھٹا ہوتا ہے تو اتنا نمک ڈالنے کا میرا دل نہیں کرتا میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ اگر کچھ ویسے نہیں سیکھ رہے تو کوئی اچھی بات ہی سیکھ کے چلے جاؤ یہاں پر بن رہے تھے کینڈل کے پوٹس جس میں کینڈلز بنیں گی اور وہ بن رہے تھے وائٹ سیمنٹ کے ساتھ اس کے اندر ہم کلر مکس کریں گے اور میں اپنے دل سے بڑا ماربل ایفیکٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ اتنا سہی مکس کر نہیں بنا بھر میں نے اس کو فکس کر لیا تھا اس کو مکس 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 کر کے پورا مکس کرنا ہے ورنہ پورا بلاک ہو جائے گا اور یہ بناتے اس طرح سے ہے وائٹ سیمنٹ کے اندر پانی ڈال کے حسبے زائی کا حسبے زائی کا نہیں ہے حسبے ضرورت اور اس کے اندر کلر ڈال کے اور پھر اس کو مولڈ میں ڈال کے اس کو ڈیپ 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 کر کے تاکہ اس کے اندر سے بابلز ختم ہو جائیں اور یہ ڈیونلی ڈیسریبیو مکسٹر ٹھیک ہے آج آپ کی باجی بنانے لگی ہے پاسٹا اور پاسٹا میں ایسا مزدار بناتی ہوں اپنی تعریفیں کر رہی ہوں اتنا بھی مزے کا نہیں بناتی بس یہ ہے کہ نارمل بناتی ہوں آج میں نے پہلی دفع زندگی میں پلاو بنایا تھا جو کہ خراب ہو گیا تھا مطلب بہتنا اچھا نہیں تھا یہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا ابھی آپ کو اتنا پیارا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت پیارا تھا یہاں پہ ہمارا پلاو ریڈی ہو رہا ہے اور آج ک بہت سوگڑ سوشیل بنی ہوئی ہے میں کیا ہی بتاؤں بس پھر جی ہم نے کچھ سمان سمون لینا تھا تو میں نے لسٹ بغیرہ بنائی اور ہم نے کہا چلو اب سمان لینے چلے جاتے ہیں افتاری کے بعد ہی نکل نہیں ہوتا ہے اب تو دن میں نکلائی نہیں جاتا کیونکہ روزہ لگ جاتا ہے بے شک اتنی گرمی نہیں ہے لیکن پھر بھی روزہ لگی جاتا ہے اور ہماری اس رکشے پر شیشہ لگا ہوا تھا اور میں بے کوفوں کی طرح یہ حرکت کری تھی اور پھر ہم لوگ گئے مال اور میں نے کہا چلو سمان لے لیتا ہے سمان لے لیے میں وہاں پہ اتنی ویڈیو نہیں بناتی کیونکہ وہاں پہ allowed نہیں ہے ویڈیو بنانا میں نے کہا ساتھ والے بھی مبارس ہو جاتے ہیں وہ لوگ منا کریں کہ ویڈیو نہ بناو ویڈیو نہ بناو تو اس لیے میں بناتی نہیں ہوئی پھر میں نے گھر آ کے پاس تک کھایا اور میں نے کہا چلو اب کافی بنا لیتے ہیں کافی نہیں بنائیں گے ہم کافی بنائیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے آپ لوگ کے لیے نہیں می صبح صبح جو میں سو گئے تو مجھے پتا چلا کہ جو میرا سمال بزنس والا پیج ہے اس کے اوپر ہو گئے ہیں ٹین کے فولورز اور ہم خوش خوش ہو گئے اور اب ہم جا رہے تھے کےک شیک لینے کے لیے اور تھوڑی سی چھوٹی موٹی سیلیبریشن کرنے کے لیے بس ہم چاروں بہن بھائی جا رہے تھے اور کوئی بھی نہیں جا رہا تھا ساتھ میں آج میرا بھائی بھی آ گیا تھا اچانک سے اور وہ اسلام بات رہتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اچانک اچانک آ گیا تو ہم نے کہا چ اور میں بھی آئی فون والی ہوں یہ بھی آئی فون والی ہے ورنہ ہمارے گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے آئی فون اور انڈرویڈ کے پیچھے اب ہم لوگ ویٹ کرے تھے کب ہمارا کھانا شان آئی ہے تاری کے بعد اتنا کچھ ہیوی کھایا رہی جاتا لیکن خیر اب آپ کی باجی کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے سوچ ہے میں سٹرابری شیک پی لیتی ہوں آئی شیک میں نے مگوا لیا اور یہ دیکھو زرہ ماشاء اللہ مطلب کہ پورا کا پورا الٹ کے میرے اوپر گر گیا اور میرا پرپل پنک سا اور سارا کا سارا گیلا ہو گیا اور وہ نظر آ رہا تھا اوپر میرے بہن بھائی کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سمجھو کہ پانی گر ہے سمجھو کہ پانی گر ہے کیونکہ اتنا زیادہ بھی اور کام کرنا تھا اور ہر جگہ جانا بھی تھا تو پھر وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں کوئی نہیں پانی گر ہے یہ آگیا جی ہمارا ٹین کے فالورز کا کیک چھوٹی سی سیلیبریشن کر لی کیونکہ مجھے خوشی ہو رہی تھی اس لیے اور بس کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بٹیا کہ چھوٹی چھوٹی خوشی آئی ہوتی ہیں بندہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرواتا ہے یہ سارا سامان وہ تھا جو آرڈرز میں آئڈ کرنا تھا یہ میرا سامان نہیں تھا یہ نہ کہنا کہ آپ نے بوئی کارٹ وغیرہ نہیں کیا ہوا باقی یہ ہے کہ میں جو کام کرتی ہوں اپنا سمال بزنس کرتی ہوں یوٹیوب پر تھوڑا بہت کرتی ہوں یہ میں سی فصلے کرتی ہوں میں تھوڑا بزی رہوں تھوڑا اچھا فیل کروں یہ نہ ہو کہ میں اتنی ویلی ہوں جب بندہ و ماغ میں جیب جیب خیالات آتے ہیں اور وہ نہ خود کو اچھا فیل نہیں کرتا مطلب کہ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہو کچھ نہ کچھ کرتے رہو تھوڑا ایکٹیو رہا کرو ویسے میں اتنا ایکٹیو نہیں رہتی ہوں موسیلی ٹائم میں سوتی رہتی ہوں لیکن جب میں اٹھتی ہوں تو میں فارغ نہیں رہتی ہوں میں کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں یہاں پر ہم لوگ ایک بڑا سا آرڈر پیک کر رہے تھے اور میری بہن میری مدد کرو میری بہن میری اتنی ہلپ کرواتی ہے مطلب اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی میری زندگی بہت دوری ہے اس سے زیادہ جھوٹی تعریف میرے مو سے نہیں نکل پائے گی لیکن خیر اصلی میں کہہ رہی ہو میری ہلپ کرتی ہے تب ہی تو ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور باقی جو لوگ بھی سمال بزنس کر رہے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گی دوسروں کو جا کے کہنے سے کہ آپ ہمیں بتا دو بتا دو بتا دو اس سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ر ضرف کرو دوسروں کو کہ دوسرے کی اس طرح سے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس جھاڑو کا مو دیکھو بندر جیسا اتنا چھوٹے سے مو والا جھاڑو ہے مطلب اتنا یہ تو ہٹا بھی نہیں رہا تھا کچھرا لیکن خیر مجھے کیوٹ لگ رہا تھا میں نے کہا چلو اس سے سفائس فوئی کر لیتے کیونکہ ہم لوگ جب بھی کوئی آرڈر پیک کرتے کوئی بھی کام کرتے اتنا کچھرا مچاتے ہیں کچھرا مچایا نہیں جاتا کچھرا پھلایا جاتا ہے تو ہ یہ بات ہے باقی یہ ہماری عید والی کینڈیز ریڈی ہو گئی تھی اب یہ چھوٹے بچوں کی تھی اس لیے میں نے کینڈیز بنائی تھی اور یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے باقی آپ کا کوئی بھی کوششن ہو آپ کومنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائے کرنے کی پوری کوشش کروں گے اور پھر ملتے ہیں اوکے بائے